اسلام علیکم معزز ناظرین آپ دیکھ رہی ہیں ماسٹر گنز انفو اور میں ہوں عمر مختار معزز ناظرین پاکستان کی عسکری تاریخ میں ایف سولہ فالکن تیارہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اب چاہے یہ سوویت افغان جنگ ہو آپریشن ڈیزرٹ سٹرونگ ہو ترکی کی مشکے ہو یا اسرائیل وار ہو سنتالیس سال گزر جانے کے بعد آج بھی یہ تیارہ دنیا کے بیس بہترین مبالک کے فضائی بیڑوں میں شامل ہے معزز ناظرین امریکہ کے فضائی بیڑے میں آج بھی سب سے زیادہ تعداد انہی تیاروں کی ہے لیکن جو جو ٹیکنالوجی نے ترکی کی ہے امریکہ نے ایف پینتیس اور ایف بائیس جیسے تیارے ایڈاپٹ کر لیے ہیں جس کے وجہ سے پرانی ٹیکنالوجی کے حامل یہ تیارے ان کے فضائی بیڑے میں کم ہونا شروع ہو گئے ہیں معزز ناظرین ایسے جنگ جو تیارے جنہوں نے بے شمار جنگی محاضوں پر آپ کا ساتھ دیا ہو بیکار سمجھ کر بون یاڈ میں کھڑا کر دینا بھی ایک طرح کی زیادتی ہے بس اسی بات کو مدد نظر رکھتے ہوئے امریکہ کے اسکری فضائی ماہرین نے سے دو ہزار دس میں ڈرون میں تبدیل کرنے کا ارادہ کیا اور اس کا نام کیو ایف سولا رکھا اور اس مقصد کے لیے بوئنگ کمپنی کی ڈرون پیکولیر ایکوپمنٹ کٹ کا استعمال کیا ایف فور فینٹم تیارے کی نسبت ایف سولا کو ڈرون میں تبدیل کرنا قدر آسان تھا کیونکہ ان تیاروں میں فلائی بائی وائر کٹ ہے جو جلدی ڈرون کٹ کے ساتھ کمپیٹیبل ہو جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ اب جو بھی تیارہ ریٹائیڈ ہونے والا ہوتا ہے اسے کیو ایف سولا میں بدل دیا جاتا ہے کیونکہ ایک عام ڈرون کی طرح ٹیک آف اور لینڈنگ کر سکتا ہے اتنی موڈیفیکیشن کے باوجود کیو ایف سولا پیلے ہی کی طرح میزائل داگ سکتا ہے پائلٹ کے ساتھ اور بغیر پائلٹ کے فلائی کر سکتا ہے حضرت ناظرین یہاں اہم بات یہ ہے کہ امریکہ نے اسے جنگی بنیادوں پر استعمال کرنے کے لیے موڈیفائی نہیں کیا بلکہ اس کا استعمال اس نے ٹارگٹ ڈرون کے طور پر کرنے کا ارادہ بنایا ہے ٹارگٹ ڈرون اینٹی ائرکرافٹ کروز کی ٹریننگ کے لیے بنایا جاتا ہے یعنی ائرکرافٹ کروز میں وہ تمام ائرکرافٹ کی ڈیفینس سسٹم شامل ہو جاتے ہیں جو ائرکرافٹ کے خلاف کاربائی کرتے ہیں جیسے مین پیڈز، اینٹی ائرکرافٹ کنز اور سرفس ٹوئر میزائل وغیرہ کیو ایف سولا کو دوسرے مین فائٹر ائرکرافٹ کی ٹریننگ کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے اسے فائٹرز کی ائر ٹو ائر کومبیٹ سکل بھی بہت بہتر ہو رہی ہے کیونکہ ٹریننگ کے لیے کیو ایف سولا کو ہی استعمال کیا جا رہا ہے ابھی فیلحال امریکہ نے اسے فائٹر ڈرون کے طور پر استعمال کرنے کا ارادہ نہیں کیا ہے لیکن وقت آنے پر امریکہ کے یہ ارادے بدل بھی سکتے ہیں اور وہ اسے موڈیفائی کر کے اسے جنگی محاضوں پر استعمال کرنے کے لیے بھی تیار کر سکتے ہیں محسوس ناظرین امید ہے کہ آج کی معلومات سے بھری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ نگے احبان